آجی مہین السلام علیکم میں بولی چانے ناکل منالیوازی آزگری نایگی میری باستونو یہ ہجڑا تمہارا ہے تو تمہارے پیچھے کھڑا دیکھو میں بہولی ہوں افشار کتانہ کنڈی کی مالک اچھا جی کتانہ کنڈی کی مالک جی یہ جو تمہارے پیچھے تمہارا ہجڑا کھڑا تو کیا یہ کھرگلہ کھڑا ہے تمہارے پیچھے کھرگلہ لوگوں ساتھ ملے کے کوئی بیو جو بناتا ہے ہے نا تم نے ہم سے کہا ہمارے پیچھے آکے کھڑی ہو گئی ہے نا اور کتانہ سریلے تم ہجڑے کپڑے تو بدل کی ویڈو بناتے ہیں انہی کپڑوں میں تم نے یہاں ویڈو بنا لی وہ کل کی ویڈو یا آج کی ویڈو یہ تم نے میرے لیے بنائی یہ ویڈو تم نے میرے لیے بنے وہ ہجڑا فو ہے تو وہ کل ہی کل میں فو ہو گیا ہجڑا تمہارا بتائیے کل ہی کل میں تمہارا ہجڑا فو ہو گیا تاکہ کا نمبر آیا تو تم نے کہدہ ہو تو ہمارا کھرگلہ کر رہی ہے اور جب تم گلی میں بٹوار کی باتیں کر رہی ہو چیرے لگانے کی باتیں کر رہی ہو تو وہ تمہارے ہجڑے ہیں تمہارے ساتھ میں کھڑے ہیں میاں میں نہیں جانتی آر جائے پا جائے مورت تمہارے گھر میں آئی تھی ٹھیک ہے نا اور تمہارے گھر میں تمہارے ہجڑے نے مورت کو چھوا تھا میں نے مبارکی ڈیار سال پہلے دے دی تھی اب تم مبارکی لینے کے بعد ٹکے دینے کی وجہ سے تم اپنے ہجڑے کوئی کھرگلہ بنا رہے ہو ہے نا تو تمہارے ساتھ میں ہجڑے کیا کر رہے ہیں ایسے نفہ ہونے کی کلامہ سمجھ جائی اور تمہیں آگر دین نہیں ہے نا نبیڑا تو اس کا دے دو نا مجھے گلی سمید یہ تمہارا ہجڑہ ہے گا گلو کا دو نبیڑا مجھے گلی سمید مطلب جب جانوں گی گلی وہ تمہاری مانگ رہا ویڈیو میں تمہارے ساتھ کھڑا تمہارا ہجڑا میرے ٹکے کا نمبر آتوں کے ساتھ تم نے صاف لفظوں میں کہہ جائے کہ نہیں میاں ہمارے تو خرگلہ کر رہا ہے کیسے سریلے تمہیں ہجڑے ہو ایک ٹکے کی پیچھے اپنے ہجڑوں کو خرگلہ بنا دیا امیہ ہمیں نہیں پتا خرگلہ بنایا کیا بنایا وہ تمہارے ہجڑ تمہارے ساتھ میں ویڈیو میں بیٹھے تمہیں مبارک میاں مورد میرے ٹکے سے پورے ہوتے رہا اگر تم ہی چڑے ہو ٹھیک ہے نا اچھی باتیں نہیں ہوتی یہ بابا بے مچانے والی باتیں مت کرو ٹھیک ہے مورد تمہارے گھر میں آئی چیلہ کیا ناتی کیا سب کچھ کیا اب ٹکے کا نمبر آگے تو ایسے تم پیچھے ہٹ رہے جبان سے اپنی یہ غلط بات ہے ہمارے ٹکمیاں تمہیں دھو گے تو میں مبارک مورد سلام علیکم بولنا نہیں چاہ رہی تھی بولی مجبور ہو کے جب تم لوگ نے ویڈیو بنا کے ڈالے اس لئے ویڈیو بنا رہی ہوں ٹھیک ہے خدا حافظ